السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے فتنے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ بتایا ہے اور اس سلسلے کی بنیادی چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی معلومات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہیں اور امت کو ان سے آگاہ کیا ہے بزمیداری ہر مسلمان کی ہے میری اور آپ کی ہے کہ ہم ان بتائی ہوئی چیزوں سے استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں اور جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والوں تک اس طرح کی چیزوں کو پہنچائیں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ دجال کے نکلنے کا مطلب کیا ہوگا دجال کے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا تب وہ اس کا نکلنا مانا جائے گا اس کی تفصیلات آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک دسکرپشن میں ہم نے ڈال دیا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں لیکن دجال کے نکلنے کے بعد جب وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا تو اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے یا کہ یہ بتایا ہے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے نقل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک نوجوان کو دجال کے سامنے لائے جائے گا جو دجال کو خدا نہیں مانتا ہوگا جو اس کی خدائی کا انکار کرے گا جو اس کو بڑا ماننے سے انکار کرے گا تو جب اس کو دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو گویا کہ دجال کے اعتبار سے وہ دجال کا باغی ہوگا بغاوت کرنے والا ہوگا دجال اس کو گویا کہ اپنے سامنے جب پیش ہو چکا ہوگا تو دجال اس کو اپنی خدائی کا قائل کرنے کی کوشش کرے گا تم مجھ کو خدا مان لو وہ انکار کرے گا وہ بغاوت پر آمادہ رہے گا تو دجال اس کو قتل کردے گا اس کو دو ٹکڑے کردے گا جب اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دیے جائے گا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بہت طاقت کے ساتھ انکار کرے گا کہ اب پہلے تو شاید مجھے کوئی شبہ ہو سکتا تھا لیکن اب تو مجھے یقین ہے کہ تُو بلکل پکے طور پر یقینی طور پر تُو دجال ہے اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو یہ کرے گا کہ خدای کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد اپنے خدا ہونے کے سلسلے میں وہ کرتب دکھائے گا اور یہ جو کچھ تُو نے کیا ہے یہ صرف کرتب ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لیے پہلے میں مان لو نبے فیصد تیری خدای کا انکار کرتا تھا اب تو سو فیصد اور سو پرسنٹ زیادہ تیری خدای کا انکار کرو خلاصہ یہ نکلا اور بات کا پورا یعنی کنکلوزن اگر آپ نکالیں گے تو یہ ہوگا کہ دراصل اس دور میں سب سے بڑی طاقت یا کسی بھی دور میں ایمان والے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات عالی پر کتنا مضبوط اور کتنی طاقت اور قوت کے ساتھ وہ اللہ پر یقین لگتا ہے تو میرے دوستوں میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کو بڑھانے کی کوشش کریں طاقت اور قوت کے ساتھ دجال اور دجالی طاقتوں کا انکار کریں اور ان کے خلاف انکار میں ڈٹ جائیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور دجال کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے جو اس کو چیلنج کرے گا وہ سب سے بڑا اس کا دشمن بھی ہوگا باغی بھی ہوگا اور اللہ کے نگاہ میں وہ بڑا قیمتی ہوگا اور وہ بڑا گویا کہ اس امت کا سرمایہ ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا گا لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ دیں اچھے کمنٹ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اگر آپ نئے ہیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بلائکن دمائے تاکہ اس سرما کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ